ملک میں بارویں عام انتخابات کا میدان سج گیا پولنگ جاری ووٹنگ شام پانچ پجھے تک بغیر کسی وقت پہ جاری رہی گی قومی اور صبحی سمیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے ملک بھر میں موبائل سرویس بند وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو عارضی طور پر ماندل کرنے کا فیضہ کیا گیا امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمچنے کے لیے حفاظتی اقنامات نہ گزیر ہیں ای ایم ایس سسٹم موبائل سرویس یا انٹرنیٹ کا محتاج نہیں انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کا فیضہ امن و امان کے اداروں کا ہے چیفی الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی میڈیا سے گفتگو کہا بلوچستان میں دہشگردی کے دو واقعات میں ہمارے لوگ شہید ہوئے الیکشن کمیشن اپنی صفائشات دے سکتا ہے مگر مداخلت نہیں کرنی چاہیے ٹیلیفان اور انٹرنیٹ سرویس بخالی کے لیے ہدایات نہیں دیں گے ملک بھر میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے شہباز شریف نے لاہور اور مریم اورنگ سیب نے مری میں ووٹ کاسٹ کر دیا مولانا فضل احمان نے جلدہ اسمائل خان کی ابائی حلقے میں ووٹ ڈالا این اے چھپن ڈراول پنڈی کے لیے کی امیدوار حنیف آباسی نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا آسفہ بجو زرداری نے نواب شاہ میں اپنا ووٹ ڈالا سید غنی نے پی ایس ایک سو پانچ کمیونٹی سینٹر چنیسر گھوٹ میں ووٹ کاسٹ کیا آٹھ سو پچپن حلقوں میں ریکارڈ سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں ووٹر پولنگ سٹیشن جانے سے پہلے اپنے پاس اصل شناختی کارڈ یقینی بنائے قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صبائی اسمبلی کا صفیت پیلٹ پیپر ہے ایک ہی امیدوار کے انتخابی نشان پر مہر لگائیں ایک سے زیادہ امیدواروں کے انتخابی نشان پر ہرگز مہر نہ لگائیں ایلیکشن کے بعد ہرنے کا پارلیمنٹ سے مصطافی ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا بریسٹر گوہر کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ پر بیٹھیں گے ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ ہی رہیں گے امید ہے ہمارے آسات ارکان جیت کر ہمیں ہی جوائن کریں گے اور ملک بھرمیان انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامہ سورہ ہزار ساسو چھہ سٹھ پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار انتیس ہزار نو سپچاسی پولنگ سٹیشن حساس قرار پوریسٹر پیرا ملٹری پورسستہ یونات حساس پولنگ سٹیشن کے باہر اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل اور میں ہوں نبیلا سندو ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بات کریں یہ ملک میں بارویں عام انتخابات کی جس کا میدان سٹ چکا ہے پولنگ جاری ہے ووٹنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی قومیوں اور صوبائی اسلامیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے ساتھرہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں آٹھ سو بیاسی خواتین امیدوار چار خاجہ سرابی جنرل انشستوں پر الیکشن لڑ رکے ہیں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹر پرچی کی طاقت استعمال کریں گے وہ جالنے کے لیے ووٹرز کو اصل شناختی کارڈ دکھانا لازم ہوگا ملک میں بارویں عام انتخابات کا میدان سٹ چکیا پولنگ کا عمل جاری ووٹنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی قومی اور صوبائی اسلامیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ جاری ہے ساترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہے آٹھ سو بیاسی خواتین امیدوار چار خاجہ سرابی جنرل نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹر پرچی کی طاقت استعمال کریں گے ووٹرز ڈالنے کے لیے ووٹرز کو اصل شناختی کارڈ دکھانا لازم ہوگا امن و مان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ملک پھر میں موبال سروس کو بھی موطل کیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی کی صورتحال کو فل پروف بنایا گیا ہے پولیس، رینجرز اور فوج کوئک ریسپونس فورس کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے حساس پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے ملک بھر میں بار میں عام انتخابات کا میدان سچ چکا ہے ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی اس نمال کرنے کے لیے اس وقت اپنے اپنے متعلقہ پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود ہیں پولنگ کا عملہ، انتخابی عملہ بھی متخارک ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں ووٹنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقت پہ کے جاری رہے گی قومی اور صوبائی اساملیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ جاری ہے سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں آٹھ سو بیاسی خواتین امیدوار چار خاجہ سرابی جنرلیشتر سو پر الیکشن لڑ رہے ہیں بارہ کروڑ، پچاسی لاکھ سے زائد بوچر پرچی کی طاقت استعمال کریں گے ناصرین اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں موبائل فون سرویس بند ہے وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا امن و مان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرہ سنو مطرے کے لیے حفاظتی اقدامات ناقذیر ہیں ملک بھر میں موبائل سرویس بند ہے وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرہ سنو مطرے کے لیے حفاظتی اقدامات ناقذیر ہیں ملک بھر میں موبائل فون سرویس کو بند کیا گیا وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امن و امان کی صورتحال کو یقینی رکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمٹے کے لیے حفاظتے اقدامات نہ گزیر ہیں آپ کو بتائیں کچھ طرح قبل الیکشن کمیشٹر نے بات کی جیف الیکشن کمیشٹر نے کہا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے سے انتخابی عمل پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی رکاوت نہیں آئے گی ملک پر میں موبائل فون سروس بند ہے ووٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن چیف الیکشن کمیشٹر کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی رکاوت پیدا نہیں ہوگی وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سروس کو حفظ طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشٹر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں ای ایم ایس سسٹرم موبائل سروس یا انٹرنیٹ کا محتاج نہیں ہے ملک پر میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں نے تو ٹی وی پر ہی ٹکر چلتے دیکھا ہے رات کو تو آگیا تھا کہ موبائل سروس یاری رہ گی لیکن ہمارا سسٹم اس پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے ہم بڑی دفعہ کلیر کر چکے ہیں کہ ہمارا سسٹم انٹرنیٹ ڈیپنڈنٹ نہیں ہے یہ دیکھیں دس اس بھی یارنڈ کالیکشن کمیشن لوجستان میں جو دو انفارچونیٹ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں اور اس میں کافی زیادہ اشاہاتیں ہوئی ہیں تو یہ چونکہ لائنڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں ان کا ڈی سی ان ہوتا ہے اس میں کمیشن اپنی ریکمنڈیشنز تو دے سکتا ہے لیکن یہ ان کی سپیشل ہے تو اس میں کمیشن کو میں نہیں سمجھتا مداخلت کا قومی فریض ہے ہمارا اس میں ہم سب کو اپنے اشتر ڈالنٹ چاہیے الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے سکیوریٹی کی رینجمنٹسوں یا دیگر انتظاماتوں وہ مکمل ہیں اور ہم کانفیڈنٹ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اور الیکشن فری ہے اور ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے مرضی کے کانڈیڈیٹ کو گال سکیں نگران وفاقی وزیر اطلاف مرتضی سننگی نے اسلام آباد میں ووٹ کاس کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عبید ہے ملک پھر میں ووٹنگ کا عمل پر امن اور منظم طریقے سے مکمل ہوگا آزادانہ اور شفاف انتخابات ملک میں جمہوریت کو مضبوط بناتے ہیں اپنے اور اپنی نصوں کی روشن مستقبل کے لیے عوام ووٹ ضرور ڈالیں آج میں نے این ایچ چالیس قومی اسمبلی کے حلقے میں یہ دورا گاؤں ہے اسلام آباد کا نواہی علاقہ یہاں میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے ووٹ دینا آپ کی قومی ذمہ داری ہے ملک کا جمہوری مستقبل اور آپ کی خوشحالی اس کا داروں مدار اس بات پر ہے کہ آج آپ اپنے گھروں سے نکل کر اپنا قومی اور جمہوری فریضہ انجام دیں ووٹ ڈالیں ووٹ ڈالنا حبل وطنی میں شمار ہوتا ہے راجنپور میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے زرے بھر میں گیارہ لاکھ چیالیس ہزار تین سو چار ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے جانیں گے نمائدہ یاسر اقبال سے جو کہ راجنپور کے ایک پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں بتائیے گا یاسر یہ بالکل راجنپور کی تین قومی اور چھے صوبائی حلقوں کے اوپر پولنگ کا عمل جاری ہو چکا ہے میں اس وقت اینے ایک سو اٹھاسی کے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو ستا سٹیشن پر موجود ہوں جہاں پر صوبہ آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہوا جو بلا تتیر شام پانچ بجے تک جاری رہے گا زیلہ بھر میں گیارہ لاکھ چھالیس ہزار تین سو چار ووٹر جو ہیں اور آج اپنا حق راہ دائی استعمال کر رہے ہیں اس موقع پر جو ان سے سیکیورٹی کے انزائی سخت انظامات کیا گئے ہیں دو سو بارہ جو ان سے پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ان سے ووٹر ہیں وہ اپنا بڑے جوش و خروش سے نکل رہے ہیں جیسے جیسے دھوپ نکل رہی ہے ووٹر گھروں سے نکل رہے ہیں پولنگ سٹیشنوں پر آ رہے ہیں اپنا ووٹ کاشٹ کر رہے ہیں یہاں پر نون لیگ پیپل پارٹی اور ازاد میر واران کے درمیان سخت مقابلہ ہے اب دیکھنا یہ ہے شام کو جیت کس کی جھولی میں جلتی ہے اور آپ کو بتاتے جالوں کہ پولنگ سٹیشن کے اندر موبائل جانے پر سخت پبندی ہے اور جو ان سے ووٹر ہیں وہ اپنے میدواران اپنے لیڈران کو کامیاب کرانے کے لیے حساس جو ان سے پولنگ سٹیشن وہاں پی اور آم پی پولنگ سٹیشنوں پی بھی جا رہے ہیں